ہاں بھئی کیا ہے بھئیہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ بات شیئر کرنی ہے اور اس میں آپ لوگ کے لئے لیسن بھی ہے اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو سنیں گے اور اپلائے کریں گے تو کامیاب ہوں گے میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ کی زندگی میں کامیاب ہوں گے میں ابھی دوبائی گیا تھا دوستوں کے ساتھ تو ایک بلوکچین ویک تھا تو وہاں پہ ایک بڑا مشہور ریسٹورنٹ ہے استادی کے نام سے بردوبائی میں ہے پریشن ریسٹورنٹ بہت اوٹھینٹک کھانا اور بہ 2012 میں جب یہ سامنے خلیج سنٹر میں میں نوکری کرتا تھا تو تنخا والے دن میں استادی پہ کھانا کھاتا تھا سیلیبریٹ کرتا تھا کیونکہ قدر دوسری ریسٹورنٹ سے وہ تھوڑا سا مہنگا تھا 25-30 درم بل بن جاتا تھا چلو کباب کی پلیٹ اور ایک بڑی والی ایرانی لسی کے ساتھ وہ دن اور پھر دس سال آگے فورڈ اب معاملات ایسے ہیں کہ ٹیم کو پوری پوری ٹیم کو لے کے میں ابھی جیسے اکٹوبر میں دوبائی گیا تھا اور جو ہے آپ بھی ج انشاءاللہ گراف دیکھا ہوگا اوپر ہی جا رہا ہے ٹیم بڑی ہو گئی ایکوپمنٹ بڑا اچھا سا آگیا سٹوڈیو ہر سال پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے اگر آپ انس کا مجھ سے پوچھے کہ جی اس کی ترقی کا راز کیا ہے تو رسمی جواب تو یہ ہوگا جی کنسسٹنسی ہارڈ ورگ ماں کی نوائیں محنت وغیرہ وغیرہ مگر اگر اگر if i really look deep down ایک ایسی چیز ہے جو میں اگر اپنی پوری زندگی کی طرف دیکھوں تو مجھے ایک چ پانچ ہزار بار پروف کیا ہے کہ اس چیز نے مجھے ہمیشہ رات اور رات ایسے ریزرل دی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور وہ ہے چیارٹی اللہ کے نام پر کیونکہ وہ کہتے ہیں نا چیز سٹاکس میں آپ جتنا انویسٹ کر لیں بیریر ڈاؤن کی فائلیں دردر کر لیں کرپٹو میں ڈال لیں 10x 100x ایک ٹریڈنگ ہوتی ہے اللہ میاں کے ساتھ وہ مارکٹ کبھی کریش نہیں کرتی وہ کبھی رک پل نہیں ہوتا وہ پلوٹ کی ویلیو جو جنت میں آپ لیتے ہیں وہ کبھی ڈی و بھی آپ نے ظاہرہ دیکھا ہی ہے کہ اگر پروپرلی ایمپلیمنٹ ہو تو دینے والے گھوم رہے ہوں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا چیارٹی اتنی خوبصورت چیز ہے مگر سچے دل سے سچی نیت سے اور اللہ کے نام پر اور کر کے بھول جائیں یہ نہیں کہ جنید بھائی کا گیم ہو کے ہو گیا تھا تو اب میں بھی کروں گا اور اللہ میاں کی طرف دیکھوں گا میرا گیم کیوں نہیں ہو کیوں گا بھول جاؤ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال اس کی میری جو تشریعہ وہ یہ ہے کہ دریا بہہ رہ ہے نیکی ہوتی ہے ایک پتھر اس میں آپ نے بڑا سا پتھر مارا دریا کا فلو تیز ہوا سمندر میں گیا بخارات بنے اور بارش بن کے جب آپ پہ گرے تو آپ کی فصلے ہوگی آپ کا موسم اچھا ہوا آپ کا موڈ خوشگوار ہوا تو جو بھی نیکی آپ دریا میں ڈالتے ہیں وہ پلٹ کے بارش بن کے آپ ہی کے اوپر آتی ہے اور یہ میں نے ایک بارنی دو بڑنی دس ہزار بار آزمایا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ جیب میں دو سو روپے ہی رکھے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی مستحق آ اگمی نظر آیا اور میں نے اس کی ہیلپ کی تو میں گھر بھی نہیں پہنچا ہوں تو کہیں سے فون آیا جی فلانے آپ کو بونس ملائے یا جی ہمارے ایونڈ پہ آ جائیں میں نے اتنی بار ایسا ہوا ہے میں ہمیشہ بار رہا اپنی ویڈیوز میں بھی یہ کہہ دوں کہ آپ ڈھونیں لوگ اپنے آس پاس آپ کو بہت سے سٹوڈنٹس مل جائیں گے جن کو پڑھا ہی میں آپ سپورٹ کر سکتے ہیں کل ہی میری نظر سہی تصویر گزری میرا دل ٹوڑ گئے تصویر دیکھے یہ پشاور گئے ایک ٹیکسی والا ہے اس نے پیسنجر کو پرچی پکڑائی اس پر لکھا ہوا میں آپ لوگوں کو بارہا یہ کہتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے موسمی ان کو نہیں دینا آپ نے جو شہر جو رمضان میں کراچی میں ایک دم رشت لگ جاتا ہے عید پہ سنناٹے ہو جاتے ہیں وہ موسمی ہوتا ہیں وہ جو ان کو آپ راشن دیں گے وہ آگے بیج دیں گے وہ آدھے قیمت میں کیش لے کے نکل جائیں گے اور آپ کو وہی راشن دوبارہ خریدنا پڑا ہوگا وہ نہیں جنون لوگ آپ نے آس پاس ڈھونے کسی کی پڑھائی کا آپ ذمہ اٹھا لیں کسی کا ڈائلیسز کا اگر سلسلہ ہے وہ آپ اٹھا لیں کسی کی دعوی کا احتمام کر لیں مگر بلکل ایسے کہ آپ کے گھر والوں کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں بلکل ایسے وہ کہتا ہے سیدھے آس سے تو اڑھے آس سے تو ادا کی قسم رمضان ہے میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں آپ کو اللہ اتنا دے گا اتنا دے گا آپ کو سمجھ نہیں آپ میری ماں ہمیشہ دعا دیتی ہے کہ اللہ کہتا ہے تو رکھ رکھ کے بھولے اور میں واقعی بھول جاتا ہوں مجھے پتا نہیں ہوتا ہے میرے پاؤنڈ کہاں سے نک رکھ رکھ کے بھولو کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوا کہاں سے آ رہا ہے کہاں کہاں سے تمہیں فون نہیں آئیں گے کہاں کہاں سے تمہارے پروجیکٹ نہیں لیے جائیں گے کہاں کہاں سے تمہیں ترقی نہیں ملے گی میں گیرنٹی کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ جو ٹریڈ ہوتی نا کبھی گھاٹے کا سودا ہوئی نہیں سکتا یہ ہمارا کامل ایمان بھی ہے اور میں آپ کو اس بات کی گیرنٹی دے رہا ہوں اللہ میانے مجھ سے پروڈک پلیسمنٹی انٹیگریشن نہیں کرائی تیوی کہ اللہ میان کا میں منجان آگے کر رہا ہوں یہ فیکٹ ہے اور میں نے پوری زندگی اس کو ایکسپیرینس کیا اور کرتا جا رہا ہوں اور جو لوگ آپ کو یاد ہوگا عجمان کے میڈز روم میں جہاں دھوپ نہیں آتی تھی ٹیبل پہ میرے موزے سوکھ رہے ہوتے تھے وہاں سے ویڈیوز بنانے شروع کی زیادہ پرانی بات نہیں ہے آپ کے سامنے صرف چیارٹی کے لیے میرا ایمان یہ یہ کہ آپ یار کہتے ہیں اللہ دل میں رہتے ہیں اچھا آپ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ آپ نے صرف کسی مسلم مان کو دینا ہے اس میں کوئی بھی مسلک کا مطلب کوئی بھی مذہب کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی مسلک کا ہو سکتا ہے کیونکہ کہتا ہے اللہ دل میں رہتا ہے اللہ تو سب کے دل میں ہے اب وہ کوئی اگر نون بلیور ہے اس کو دل میں سے آواز نہیں آرہی وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے آپ نے بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی ڈیفرنسز کے آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور آپ کو میں کیارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا پھر بے فکر ہو کے لیڑ جائیں پھر آپ کے ایسے ایسے کام ہوں رہے ہوں گے ایسے ایسے آپ کی جو گھٹانے بندی بھی ہوں گے نا ایسی کھل جائیں گی ایسی سلج جائیں گی آپ سوچیں سکتے یہ ہوا کیسے impossible کام آپ کے possible ہو رہے ہوں گے آپ کے جو چھے ویزے ریجیکٹ ہوئے تھے سات بہا یوں لگ جائے گا گیارنٹی سے کہہ رہا ہوں لیکن سچے دل سے نیک نیتی سے اور without expecting any reward کر کے بھول جاؤ یہ ہو جائے گا اور بے فکری کی بات کی تو بریڈش ایزیان جتنے بھی میرے سن رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پ سے remittances کا جو ہے نا مسئلہ ہی انہوں نے solve کر دیا ایک app ہے اس app کے ذریعے آپ اپنے گھر کے bill آرام سے بھر سکتے ہیں کسی کا اگر آپ نے bill بھرنا اگر آپ جیسے انگلینڈ میں رہتے ہیں کوئی مستحق بندہ ملا ہے کہ اس کے بجلی کا bill زیادہ آ گیا ہے گیس کا bill زیادہ آ گیا ہے کٹنے کو آ رہی ہے آپ وہاں سے بیٹھ کے بھر سکتے ہیں it's not a charity app لیکن اس میں charity کا بھی option موجود ہے charitable organizations وہاں موجود ہیں وہاں پہ آپ اپنے زکاة صدقات جو ہے نا اس میں جمع کر آ رمضان کا مہینہ ہے ظاہر اس میں لوگوں کا زیادہ انتھوزیازم ہوتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ آپ option اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جیسے کہ جو ہے پیمنٹس ہوں منی ٹرانسفرز ہوں اس طرح کی چیزیں آپ اس میں experience کر سکتے ہیں بہت اچھی app ہے اور پاکستان کے لیے بنی اور پاکستانیوں نے بنائی ہے اس کو زیادہ سپورٹ کرنے جائے اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں دو عمرے کے ٹکٹ وہ دے رہے ہیں تو اس app کو آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے لنک میں نے نیشے دیا ہوا ہے اور اس کو آپ use کریں اس کے بڑے فائدے بھی ہیں آپ کے بڑے مسئلے بڑے آرام سے حل ہو جائیں گے آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے بے فکر زندگی گزارنی ہے بے فکر app تو آپ نے download کرنی ہے لیکن اپنی زندگی کا آپ جمعرات باندھ لو جمعرات جو ہے نا میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے آپ اپنی سیلری کا اپنی انکم کا ایک پرسنٹیج اللہ تعالیٰ سے deal کر لو بے deal کرتا ہے نا امریکہ سے deal کر لی رشا سے ابے قلی والی اللہ میاں deal کر لو کہ اللہ میاں یہ ہے یہ پرسنٹیج میں نے آپ کے ساتھ لگانی ہے باقی میں آپ پہ چھوڑا ہوں میں بے فکر ہو رہا ہوں اب آپ نے سمال لیا خدای قسم خدا سے بڑھ کے کون تمہیں سمال لے گا تم مجھے یہ بتاؤ سیدھی بات ہے میں ٹھیک ہے یہ انٹیگریشن تھی لیکن مقصد اصل میں یہ بھی بتانا تھا کہ چیارٹی سے واقعی واقعی زندگی میں بہت سوچ نہیں سکتے کیونکہ جس دل میں اللہ ہے نا اس دل کو خوش کیا نا تو آپ جتنی نماز روزہ کر لو اس کا اپنا ثواب ہے لیکن جس دل میں اللہ رہتا ہے وہ دل خوش کر دیا نا اللہ تمہیں کبھی زندگی میں رسوانی کر گا یہ میرا تم سے وعدہ ہے بان لو میری بات خیال رکھنا اور don't forget to download بے فکر ایپ British Asian جو ہیں اس ایپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد یہ expand بھی کرے گی